اگر پسند پاک ہو تو اس پسند کا انجام نکاح ہونا چاہیے میں علل اعلان کہتا ہوں جو بچہ یا بچی اپنے ماں باپ کو رازی کر لے یہ احسن طریقہ ہے بہتر طریقہ ہے اور اگر اپنے ماں باپ کو رازی کرے بغیر جو آج بھاگا بھاگی کا دور چل رہا ہے میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے جیسا دین کسی کے پاس ہے تمہارے جیسی شریعت متحرہ کسی کے پاس ہے تو پھر راستہ غلط کیوں چونتے ہو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان ماں باپ کو آقا فرماتے ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کے نکاح جبردستی کرتے ہیں وہ ماں باپ گناہ گار ہے جب تک نکاح میں اولاد رازی نہ ہو نکاح کرنے کا حکم ماں باپ کو نہیں ہے ماں باپ رازی اولاد رازی اس کے بعد وہ نکاح تقمیل تک پہنچایا جائے اگر اولاد رازی نہ ہو تو رازی کریں اور اگر جہاں وہ رازی ہو قلمے کا شریک ہو مسلمان ہو دیندار ہو رسول کا عاشق ہو وہاں کرا دو یہ اسلام کہتا ہے اسلام جات پات پوچھنیج بھید بھاؤ امیری غریبی کو نہیں دیکھتا اسلام دل میں بسے ہوئے ایمان کی دولت کو دیکھتا اگر آقا نے کیا فرمایا ایک عورت سے نکاح کرنے جاؤ چار چیزیں دے خوبصورتی دیکھو خاندان دیکھو دولت دیکھو دینداری دیکھو آقا فرماتے ہیں اگر تم اوپر کی تینوں کالٹی کو ہٹا بھی دو اور اگر صرف دینداری دیکھو گے تو یہ بھی تمہارے لیے کافی ہے کیونکہ ایک دیندار عورت جب آدمی کے گھر شوہر کے گھر آتی ہے ایک بات یاد رکھنا ایک مرد میں جب دین آتا ہے تو صرف وہ مرد صدرتا ہے اور جب ایک عورت دیندار بنتی ہے تو اس سے پورا معاشرہ صدرتا ہے کہ وہ اپنے شوہر پر محنت کرے وہ اپنے بچوں پر محنت کرے وہ اپنی آنے والی نسلوں پر محنت کرے اور وہ اپنے پریوار کو بہتر بنا دے اس لیے ہماری اکثر کہتے ہیں نا ابو وکر اچھی آ جائے تو گھر کو جنت بنا دے اور ابو وکر ٹیڑی میڑی آ جائے تو جنت انما گھر کو دوزخ بنا دے تو اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ کہ تمہاری بچیاں جب دین سکھیں گے تو تم دیکھو کہ انشاءاللہ معاشرہ کا معاشرہ بدلتا نظر آئے موسیقی